سورج غروب ہونے کے بلکل قریب تھا جب نوا بکٹی پہاڑ کی چھوٹی پر واق کے لئے کڑے ہوئے پیرانہ سالی بیماری اور ایک پیر ناکارا ہونے کے بہوجود وہ واق کرتے تھے لیکن سارے کے بغیر وہ یہ نہیں کر سکتے تھے جب وہ کڑے ہوئے ان کے دائیں آت میں بھی چڑی تھی اور اس کے علاوہ ان کے دائیں جانبی ایک شخص تھا اور بائیں جانبی تو یہ ان کے ساتھ ساتھ سارا دے رہے تھے کہ کہیں ایسا نہیں وہ گر نہ جائے تو یہ لمحہ ای ایف پی کے فوٹوگرافر بنارسان کے لئے ایک سنیری موقع تھا کہ وہ اس لمحے کو اپنی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کریں جب وہ کڑے ہوئے تو نوا بکٹی نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ پشتون خیال کرنا میری تصویر کہیں اس طرح نہیں لینا کہ میرے جو دشمن ہیں وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ نوا بکٹی کمزور ہو گیا ہے یہ کہانی ہے نوا بکٹی کے دوہزار چھے میں ان دنوں کی جب انہوں نے اپنے گربار کو چھوڑ کے پاڑوں کا رخ کیا علانکہ وہ اپنے گھر میں بھی صحیح مانوں میں چل پر نہیں سکتے تھے بہت زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاڑوں کا رخ کیا چونکہ اس وقت دیرہ بکٹی میں آلات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے فضائی بمباری بھی ہو رہی تھی تو وہ پھر وہاں جو پاڑی سلسلے تھے وہاں مختلف اپنی پوزیشن کو تبدیل کرتے رہے آخر میں انہوں نے تراتانی کو اپنا مسکن بنایا یہ دیرہ بکٹی اور کولو کا ایک سردی علاقہ ہے اور وہاں چبیس اگست کو ایک فوجی آپریشن میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارے گئے میں ہوں کوئٹا سے محمد قاظم اور آپ سن رہے ہیں بی بی سی کی پاڑکاسٹ سٹوری جب وہ پہلی مرتبہ یہاں سبی کے قریب جو دیرہ بکٹی کا سردی علاقہ ہے ان پاڑوں میں آئے تو کوئٹا سے ان سے ملاقات کا پروگرام بنایا ہے تو ہم یہاں سے شام کو نکلے ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم رات سبی میں گزاریں گے تو ہم رات کو سبی پہنچے اور وہاں ایک گھر میں قیام کیا ہے تو ہماری کوشش تھی کہ جلدی سے سو جائیں کہانا کہانے کے بعد جب ہم سونے لگے تو ہمارے ایک ساتھی اتنی زور سے خراتے لے رہے تھے کہ باقیوں کے لیے سونا مشکل ہو گیا اور یہ موقع تھا ہم نے جو خراتے کی انگریزی ہے وہ جانمور سے سیکھ لیا اور انہوں نے بتایا کہ خراتے کو انگریزی میں سنورنگ کہتے ہیں تو صبح پھر ہم سبی سے نکلے تو جو مین راستہ تھا سبی اور ڈیرابوکٹی کے درمیان لیڈی اور گوڑی کے راستے سے وہاں سیکروٹی فورسز کے الکاروں کی موجودگی بہت زیادہ تھی تو ہمیں خدشات تھا کہ اگر ہم اس راستے سے جائیں گے کہیں وہ ہمیں روک نہیں لیں سیکروٹی خدشات کے پیش نظر تو اس وجہ سے ہم نے یہ انتخاب کیا کہ ہم غیر روایتی راستوں سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ بکٹی قبیلے کا ایک شخص تھا تو انہیں معلوم تھا کہ ہم نے کہاں سے جانا ہے تو ہم پھر شام کے ٹیم پہ وہاں لیڈی کے قریب پہنچے تو وہاں کوئی جنگل میں ہم نے قیام کیا اور پھر صبح آموان سے نکلے جس راستے سے وہ ہمیں لے گیا جس میں درخت بیتے اور جاڑیاں بھی اور یہ ایک ریتیلہ راستہ تھا تو ہمارے ساتھ جو گاڑیاں تھی انہیں سے ایک بہت کمزور تھی اور اس کا فور بائی فور خراب تھا تو دس منٹ کے لیے چلتی تھی اور پھر دس منٹ کے لیے ریت میں پنس جاتی تھی پھر ہم مل کے اس کے جو ریت وغیرہ صاف کرتے تھے دکہ لگا کہ اس کو نکال لیتے تھے تو اس طرح اگر ہم مین راستے سے جاتے تو ہمیں زیادہ زیادہ جہاں نوا بکٹی تھے دو سے تین گھنٹے لگ جاتے لیکن اس راستے سے ہمیں کوئی آٹھ سے نو گھنٹے لگے تو جب ہم دیرہ بکٹی قدود میں داخل ہوئے تو وہاں بکٹی اسکریت پسندوں کا ایک کیمپ تھا تو وہاں وہ ہمارے ساتھ اولیے اور ان کے ساتھ ایک گاڑی تھی کوئی تین چار بجے قریب اس پاڑی علاقے میں پہنچے جہاں نوا بکٹی تھے اور ہمارے لیے وہاں کانے کا انتظام کیا گیا تھا اور اس میں بالکل اسی طرح کا انتظام کیا گیا تھا جیسے نوا بکٹی اپنے گھر میں کیا کرتے تھے اور اس میں سجی سے لے کر تمام چیزیں جو ہیں نا اس میں شامل تھی ہیں نوا بکٹی کے اپنے گھر میں جو معاملات وغیرہ تھی انہوں نے مطلب کوشش کی تھی کہ وہ ان کو اس پاڑی علاقے میں بھی برقرار رکھے ان کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ وہاں لگایا گیا تھا وہ جو خیمہ تھا اس میں ان کے لیے ایک چار پائی لگائی گیا تھی فولڈنگ جس پہ وہ سوتے تھے اور چار پائی کے سرانے پہ ان کا کلاشنکوف پڑا ہوا تھا ان کی کتابیں بھی وہاں تھیں اور وہ اپنا معامل کے جو پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے میگزین بھی پڑھتے تھے اور نوا بکٹی کی خوبی یہ تھی کہ وہ مطلب بلوستان کے جو دو تین نواب سردار ہیں لے کے پڑھے وہ ان میں شامل تھے اور وہ لیٹریچر بھی بہت پڑھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو یہ بیڑ بکریوں کے جو شانے کی اڈی ہے اس میں بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی یہ جو بلوچ سماج میں یہ جو شانے کی اڈی ہے اس کو لوگ مطلب دیکھتے ہیں اور پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس کو دیکھنے کے بعد پیشنگوئیاں وغیرہ کر لیتے ہیں تو نوا بکٹی نہ صرف خود دیکھتے تھے بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ان سے بھی پوچھتے تھے کہ کیا کیا مطلب اس میں ہے تو اس حوالے سے وہ ایک قصہ بھی بیان کرتے تھے کہ جب بنگلہ دیش میں صورتیال خراب ہو گئی تو بکٹی قبیلے میں ایک ماہر تھے شانی کی اڈی دیکھنے کے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ اس میں انہیں خون کا جو دریا ہے وہ نظر آ رہا ہے رات کو چونکہ سردی کے دن تھے خون کی ہوئی تو وہاں انہوں نے آگ جلایا تو ہم رات دیر تک جو ہے نا باتچیت کرتے رہے تو وہاں جو حکومت کی جانب سے نواب بکٹی پہ جو الزامات لگتے رہے ریاست کے خلاف سازش اور بغاوت وغیرہ کا اور اسی نویت کے دوسرے الزامات تھے ہیں تو انہوں نے ان الزامات کا جواب دینے کے لہوہ اپنے اس مطالبے کو بھی دورایا کہ پنجابی بولنے والے جو تین صحافی ہیں اس وقت جو جنگ کے قالم نویز تھے ارشادہ مادکانی وہ زندہ تھے انہوں نے کہا کہ آیاز امیر ارشادہ مادکانی اور سید مشاہد حسین پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے جو ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرے اگر ان کے خلاف الزامات ثابت ہو جائیں تو جو سزا ہو وہ اس کے بگتنے کے لیے تیار ہوں گے تو رات دیر تک گفشف کے بعد ہم لوگ سو گئے وہاں ہم لوگوں کے لیے جو ہم وہاں گئے تھے صحافی ہم لوگوں کے لیے تو ایک خوف کا معاول تھا کہ معلوم نہیں رات کو کیا ہو جائے ادھر تو ہم لوگ پھر صبح اٹھے اور صبح کو وہ جو جانمور تھا ان کو ڈیرہ بگٹی ٹاؤن جانا تھا اور پھر وہاں سے جو شورج سے متاثرہ دوسرا ظلہ ہے کولو انہیں وہاں جانا تھا جب وہ جا رہا تھا تو پھر ہم لوگوں نے بھی کہا کہ چونکہ ڈیرہ بگٹی اب ویران ہوا ہے ہم بھی جا کے وہاں جائزہ لیں گے تو پھر نواہ بگٹی نے وہاں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو چے کے چے لوگ ہیں سب مرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم نے نواہ بگٹی کے اس بات کو مزاق کے طور پر لیا کہ وہ مزاق کر رہے ہیں لیکن آگے جو راستے کی مشکلات تھی تو ان کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ نواہ بگٹی نے مزاق نہیں کیا تھا کیونکہ آگے جو ہے نا ڈیرہ بگٹی ٹاؤن تک جانے کے لیے دن کی روشنی میں جانا مشکل تھا ہم جب نواہ بگٹی کے پاس سے روانہ ہوئے تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد مغرب کا ٹیم ہو گیا اور سوقت تک روشنی تھی ڈریور جو ہے نا بغیر لیٹ کے جا سکتے تھے آگے جو ایڈ لیٹس تھی گاڑیوں کی ان کو جلانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے عملے وغیرہ کا خدشہ تھا تام جو گاڑیوں کی پارکنگ کی لیٹس تھی ان پہ جو ہے نا وہ ڈریور گزارہ کر رہے تھے لیکن کچھ چلنے کے بعد ہم احران ہو گئے کہ وہ جو آگے والی گاڑی تھی جس میں وہ مسلح لوگ تھے اور ان کے پاس وائرلیس سیٹ بھی تھا وہ رکے اور تمام گاڑیوں کے جو پارکنگ لیٹس تھے وہ بھی بند کرایا اور ان کی جو بریک کی بتیاں تھی وہ بھی بالکل نکلوا دیا ان کے بلب وغیرہ کیونکہ بریک لگانے سے وہ جلتے تھے اس لئے ان کو بالکل نکلوا دیا ہم نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے انہوں نے کہا کہ اپنے وائرلیس سیٹ پہ انہوں نے سنایا ہے کہ جو آگے سیکرورٹی فورسز ہیں انہیں ان گاڑیوں کی مطلب مومنٹ کا پتہ چل گیا ہے تو اس طرح پھر آگے اندیرہ بھی بہت زیادہ تھا پہاڑی علاقہ تھا راستے میں کڑے کائیاں اور اس طرح کی چیزیں اور اندیرے میں ڈریوروں کو کچھ آگے نظر بھی نہیں آ رہا تھا تو پھر ہم لوگوں نے یہ اس کا حال نکالا گاڑیوں کے جو دائیں بائے لوگ بیٹھے تھے وہ مطلب ایک جو کڑکیوں سے اپنا سر باہر نکال کے وہ آگے دیکھتے رہے اور ڈریوروں کو بتاتے رہے کہ دائیں مت جاؤ زیادہ کڑا ہے بائیں مت جاؤ خطرہ ہے خوفناک معالتا اس سفر میں یہ خطرہ تھا کہ کہیں ہم لوگ کسی کڑے مڈے میں گر نہیں جائے ہیں یہ جو سفر تھا اگر یہ خطرہ نہیں ہوتا تو ہم زیادہ زیادہ ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے میں ہم پہنچ سکتے تھے ڈیڑھ گھنٹے لگے آگے چل کے یہ ہوا کہ جب ڈیڑھ گھنٹے ہم لوگ قریب ہو گئے تو انہوں نے یہ جو گاڑیوں کے اندر جو گڑیوں کی لیٹس وغیرہ تھے اور پھر میٹر وغیرہ کی جو وہ لیٹ وغیرہ تھی ہلکیں ان پہ بھی جو انہوں نے چھادر وغیرہ ڈال دیا تاکہ یہ نظر کئی نہیں آ جائیں تو اسی طرح ہم لوگ آگے بڑھتے گئے اور بلکل ڈیرہ بکٹی ٹاؤن کے قریب نواب بکٹی کے قلعے کے قریب پارڈی علاقے پہ ایک پوسٹ ہے سیکروٹی فورسز کی تو اس کے قریب جانے سے یہ مطلب وہ ہوتا کہ وہ گاڑیوں کی کہیں آواز نہیں سنیں تو گاڑیوں کو انہوں نے کچھ فاصلے پر وہاں درخت وغیرہ تھے ان کے نیچے چھوڑ دیا پھر ہم کوئی آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے تک وائٹ آوس میں ہم گئے وائٹ آوس بنیادی طور پہ وہ میمان خانہ تھا نواب بکٹی کا جو مطلب ایک اچھے انداز میں بنایا گیا تو ویسے نواب بکٹی کے جو گھر وغیرہ تھے وہ بالکل سادہ تھے اور یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی بڑے پیسے والے نواب کے گھر ہیں تو انہوں نے چونکہ وہ میمان خانہ تھا اور پھر اس کو جدید حوالے سے انہوں نے بنایا تھا تو اس کو انہوں نے وائٹ آوس کا نام دیا تھا تو ہم وہاں ٹھہرے تو اس وائٹ آوس میں جان مور نے بتایا کہ انہوں نے عراق میں بھی فلفلیج جنگ کور کی ہیں اور افغانستان میں بھی لیکن دونوں جگہ وہ اتنے خوف زدہ نہیں ہوئے جتنے ڈیرہ بکٹی میں ہوئے اور ان کا ایک رہا تھا کہ ادھر بہت زیادہ وحشت اور خوف ہے تو رات کو پھر ہم سو گئے جب صبح اٹھے تو بلکل ڈیرہ بکٹی بلکل بیران تھا اور وہاں جو نوہ بکٹی کلے میں مسلح لوگ تھے انہوں نے ہمیں پہلے مسجد کا معاینہ کروایا جو گولہ باری سے اس کو نقصام پہنچا تو پھر ہمیں کلے کے اندر لے گئے اور یہ پہلا موقع تھا ہمیں کلے میں وہ علاقہ بھی دکھایا گیا جو کی مطلب نوہ بکٹی کا ذاتی ریائش گاہ تھا اور ان کے فیملی کے لوگوں کی ریائش گاہیں تھی تو وہ بھی مطلب گولہ باری سے وہ بھی ڈیمیج ہو گئے تھے شہر کا جائزہ لینے کے بعد پھر ہم ایف سی کا کلہ گئے جو تو وہاں جب ہم گئے تو اس وقت بھی یعنی دوہزار چھے کے مطلب ہوائل میں بھی کرنل فرکان ہی ایف سی کے کمانڈینٹ تھے تو پھر انہوں نے ہمیں جو کلہ تھا اس کو راکٹ باری سے جو نقصام پہنچا تھا انہوں نے بھی ہمیں وہ دکھائے اور پھر وہ جو راکٹ وغیرہ کے پیسز وغیرہ تھے ٹکڑے تھے وہ بھی ہمیں دکھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس میں جو ہے نا بیرونی قوتیں ملوث ہیں اور یہ جو نواب بکٹی ہیں اور باقی جو قبالی سردار ہیں جو بلوستان کی ترقی نہیں چاہتے ہیں وہ ملک کے خلاف جو نا ساشوں میں مصروف ہیں ان سے ملاقات کے بعد پھر ہم واپس کلہ آئے اور پھر رات وہاں قیام کے بعد چونکہ اب لوگوں نے ایف سی کے کرنل سے ملاقات کی تھی اور انہوں سے درخواست کی تھی کہ ہم دن کی روشنی میں جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ڈیرہ بکٹی سے دن کی روشنی میں نکلیں لیکن نکلتے وقت ہمیں بتایا گیا کہ نوا بکٹی آپ لوگوں سے دوبارہ ملا چاہتے ہیں تو ہم پھر تشویش میں مطلع ہو گئے کہ کوئی مسئلہ ضرور ہو گیا ہوگا کوئی خبروں میں مطلب غلطی ہوگی وہاں سے نکلے تھے تو انہیں ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم واپس یہاں نہیں آئیں گے بلکہ سیدھا وہاں سے کوئٹ آ جائیں گے تو جب ہم وہاں سے نکلے تو پھر دوپیر کے ٹیم وہاں پہنچے تو پھر وہاں ایران ہو گئے کہ وہ بہت زیادہ خوش تھے اور پھر ہم لوگوں کے لئے خصوصی طور پہ انہوں نے کانے کے انتظام کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ وہ مطلب بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے جو تصویریں یہاں لی تھی وہ دنیا بر کے جو اخبارات میں جو انہیں شائع ہوئی ہیں پہلے میں زیادہ مطلب تشویش میں تھا کہیں جنگ میں ان کی کوئی خبر میں کوئی غلطی ملتی نہیں ہو تو وہ جنگ کی کوریج سے بھی بہت زیادہ خوش تھا اور ایک کہا کہ پہلی مرتبہ جنگ والوں نے ان کے مواقف کو من وان شائع کیا ہوا ہے تو پھر کانا کانا کے بعد ہم وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور ہمارے ساتھ گیٹی میجز کے امریکی نجاد فوٹوگرافر جانمور بیتے